موسیقی قشمیر اپنے الحائدہ رنگ میں اپنے خوبصورتی کی وجہ سے دنیا پر میں موشور ہے وہی بانڈ پتھر اپنے دامن میں چھپائی ہوئی اپنی ایک الحائدہ رنگ پیش کرتی ہے پانڈ پتھر کی تاریخ بہت پرانی ہے پرانے زمانے سے ہی کشمیر سنگیت ناج اور تھیٹر کے لیے محشور ہے آٹھوی صدی سے پندرہوی صدی تک کشمیر کے آٹھ میں بہت ترکی ہوئی پندرہوی صدی میں سلطان جینلابدین پڑشا نے کشمیری فنکاروں کی بہت حوصلہ بزائی کی جس سے بانڈ پتھر کو بھی بہت فروک ملا بانڈ پتھر کی کئی قسمیں ہیں جس میں درز پتھر گوسین پتھر اور شکارگا وغیرہ جیسے موجود ہے پانڈ پتھر کی شروعات سرنے وادن، دول اور نگارہ سے کی جاتی ہے پھر اس کے بعد مسکر یعنی چوکر اپنا کھیل شروع کرتے ہیں اور اپنے مزہہ انداز میں سماج کو ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پانڈ پتھر پرانے زمانے سے ہی پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے اور ہمارے آج کے پتھر کا نام انپڈ یعنی الٹریٹ ہے جو کہ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بیان کرتا ہے پتھر پرانے زمانے سے ہی کھیلا جاتا ہے بانڈ پتھر میں بانڈ لوگ ہی اپنا فن کا مزہہرہ کرتے ہیں اور بانڈ اس کو کہتے ہیں جو ایکٹنگ، سنگنگ، ڈانسنگ میں اپنا فن کا مزہہرہ ایک الگ انداز میں کرتے ہیں اسی کو ہم بانڈ کہہ سکتے ہیں کلاوچو دوہزار سولہ میں جسٹک بڑھگام سے ہائی سکول پالر کے بچے جس میں بارہ تالبیلیوں کسا لے رہے ہیں موسیقی موسیقی ہاں وہ بولتا ہے جیسے میں پڑھ لوں گا ویسے آپ بھی پڑھ لوں پھر میں اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھتا ہوں جو وہ پڑھتا ہے مجھے بھی یہ ویابریشن ہوتی سکول چار مہینے سے باند پڑے ہیں اور ہم سکول نہیں جا پا رہے ہیں اور لیکن کیسے شیو صاحب نے ہمارے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا اور کیسے ٹیچرز ہمارے پاس آگئے اور کیسے سارے ملک جو دپارٹمنٹ ایڈکیشنرز نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے لئے اپورچنیٹی ہے ہم کو مللب آپ میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے آپ سارا کچھ پڑھائی سے تو حاصل نہیں کر سکتے کسی کو تو کچھ بننا ہے چاہے سارے تو ملازم نہیں بن سکتے یہ خیسکول پالر کے بچے ہیں یہ خانجیگون کے رہنے والے ہیں تو جو حالات ہمارے تو آپ کو تو پتا ہی ہے حالات کا ایسے ہیں گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں پھر بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں کسی بند کمرے میں جیسے کیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں بند کمرے میں ہم پرپریشن کر رہے ہیں بند کمرے میں کہیں لے جاتے ہیں تھوڑا بہت وہاں پہ ان کی رہل سر وغیرہ ہوتے ہیں سکرپٹو وہیں پہ ہم نے مل بیٹھ کے بنائی ہے بند کمرے میں ہی ان کی پرپریشن ہو رہی ہے ورنہ بانڈ پوثر جو ہوتی ہے یہ اصل میں کھلے میں کھیلی جاتی ہے کیونکہ بار بار نہیں آتے ہیں میں کچھ سٹوڈنٹ ہوں پھر کیا پتا کیا مقدر ہے میرا کیسے آگے بڑھنا ہے لیکن جو ہمیں ٹیلنٹ ہے وہ ہمیں باہر نکالنا چاہیے اگر ایسا موقع آپ کو مل رہا ہے ایسے راہ آپ کو مل رہے ہیں تو آپ اس طرح کو نہیں چھوڑ کر جانا چاہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے بانڈ پوثر کی تیاری کے دوران ہم بہت سارے بانڈ استادو سے ملے جن میں گلاہ مہدین آجی صاحب یا بشیر احمد کوترو صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا بشیر صاحب ہمارے سکول آ کر ہمارے سکول آ کر اس نے ہمیں سکھایا اور بہت سارے جانکاری بانڈ پوثر کے بارے میں دی جو ہم کو معلوم نہیں تھی بانڈ پوثر میں مسکرے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بشیر صاحب نے ہمیں سکھایا اور ہم بانڈ پوثر کو کیسے پرفام یا سٹیج بے پیش کر سکتے ہیں یہ ہم نے وہاں سے سکھا اور ہمارے اتھارٹیز نے ان سے وہ ان کو کچھ معاوضہ دے کر ہم کچھ میں سکھایا بانڈ جس باقی پوثر چھو اگر کونسے ناکل سکھا جو ہمارے گاو میں بانڈ ہے وہ بہت بہت بڑا ایکٹر ہے میں نے اسی سے سکھایا ہے یہ بہت بہت بڑا ایکٹر ہے یہ بانڈ پوثر کے ناکل سکھایا ہے اسی سے سکھایا ہے جو ہمارے گاو میں بانڈ ہے وہ مجھے لیتے تھے اپنے ساتھ یہاں لیتے تھے جو مو لیتے تھے سرنگر لیتے تھے وہ بولتے تھے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آو ہمارا بانڈ پتر ہے ایکسے پھر انہیں نے مجھے مسکر بولنے کھا آپ مسکر بنو موسیقی 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 موسیقی